بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق اس کے بعد سورة الفلق اور سورة الناس یہ دونوں سورتیں نازل ہوئی ہیں اور ان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ مانگئے ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند یہودیوں نے جادو سحر کیا تھا یہودی جادو کرتے ہیں اس کا ذکر اس سے پہلے پہلے بارے میں آ چکا ہے تو ہوا یہ کہ تقریباً ایک مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اس جادو کے اثرات تھے اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری اہم اور ضروری باتیں بھولنے لگ گئے تھے تو پھر جبریل علیہ وسلم آئے اور بتایا کہ اللہ کے رسول آپ پر جادو کیا گیا ہے اور آپ کے بال مبارک آپ کے داڑی کے بال مبارک پر گیارہ گرہیں لگائیں گی گاٹ لگائے گئے ہیں اور اس کے اوپر جادو کر کے دم کیا گیا ہے تو لہٰذا سور فلق میں پانچ آیتیں اور سور ناس میں چھ آیتیں کل ملا کر یہ گیارہ آیتیں نازل ہوئیں فرمایا کہ آپ ہر آیت کو پڑھتے جائے اور اس گرہ پر دم کرتے جائے اور اس کو کھول دیجئے حالانکہ بال کی گاٹ کھولنا آسان نہیں ہے فرمایا کہ آپ کھول دیجئے تو آپ پر سے سہر کا سر ختم ہو جائے گا اور اس بال کو چند بال تھے غالباً اور اس کو کنگی میں لپیٹ کر ایک مدینہ منورہ میں ایک گندہ سا کونہ تھا اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا تو جبری علیہ السلام نے بتایا کہ وہ فلان جگہ پر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا اور یہ سورتوں کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے سہر سے جادو سے نجات عطا فرمائی تو یہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہر اور جادو کے توڑ ہے ایسے ہی قیامت تک آنے والے جتنے بھی سہر اور جادو ہوں گے ان سب کے لئے انشاءاللہ یقین کے ساتھ اگر پڑھا جائے ان صورتوں کو تو یہ توڑ ثابت ہو جائیں گے چنانچہ اس میں کہا جا رہا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُرِ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں یہ کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شر سے ومن شر غاصق ادا وقب اور رات کے شر سے جبکہ وہ پوری طرح سے چھا جائیں یہ اس ورے سے کہا کہ عام طور سے سہر کرنے والے رات میں سہر کرتے ہیں خصوصی طور پر ان راتوں میں جو راتیں اندھیری کہلاتی ہے یعنی جنہیں اماوس کہا جاتا ہے عام طور سے اس میں یہ سارے کام ہوتا ہے اس نے فرمایا کہ رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ پوری طرح سے چھا جائے اور اسی طرح دم کرنے والیوں کے شر سے جبکہ وہ گروں پر دم کرے یعنی عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ جس پر سہر کیا جاتا ہے اس کی کوئی شبیح بنائی جاتی ہے گڑیا بنائی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر دم کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر نوچا جاتا ہے سوئی سے یا اور چیزوں سے تو جو یہ کام کرتے ہیں ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور ایک چیز سے پناہ مانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک سہر کے علاوہ دوسری چیز ہوتی ہے حَسَد کہ جلل یہ بے بنیاد ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی تو اس سے بھی میں اللہ کے پناہ میں چلا جاتا ہوں اسی طرح آگے سورة الناس قُلْ اَعُوضُ بِرَبِّ الْنَاسِ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانتا ہوں لوگوں کے رب کی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اس شخص کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے قرآن میں اور جبوں پر بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں جو بھی گناہ کیا وہ تم نے کیا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تو پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خیالات ڈالتا ہے بُرے بُرے خیالات آنے لگتے ہیں خاص طور سے ایمان سے متعلق اللہ کی ذات سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے لیکن فرمایا مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ یہ جو شیعاتین ہوتے ہیں کچھ تو جنات میں سے جیسے کہ ابلیس یہ جنات میں سے ہے تو کچھ تو جنات میں سے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں صحیح عقیدوں کے خلاف اسلام کی صحیح تعلیمات کے خلاف وسوسے پیدا کرتے ہیں تو شیعاتین کے شر سے بھی پناہ مانتا ہوں اور جو ایسے انسان ہوتے غلط لوگ جن کی سنگت میں آدمی کا دین اور ایمان خراب ہوتا ہے ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں